اسلام علیکم فرینڈز دوستوں آپ کے انتظار ہوا ختم اور حضب وعدہ ہم آپ کے لئے لینے آئے ہیں وہ شاہکار نوول جس کا آپ کو شدہ سمزار تھا دشنہ دیدار تحریر آرس ریشب پارٹ ون اس نوول کو شروع کرنے سے پہلے میں تو آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنے ضروری کام نمٹانیں کیونکہ آرس ریشب کے کلم کی یہ تحریر آپ کو اپنے سہر میں جگڑ لے گی تو ہو جائیں تیار اس نٹکھٹ نوول کو انٹرائی کرنے کے لئے لیٹس سٹار مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے اور آئیکن بٹن دمانا تو ہرگز نہ بھونے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو پھر دیکھ اس بات کی شردیں ہیں نوول کی طرح شائنے کیسی لگی نئی والی کھیل شاکت نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا جو اپنی شکنج میں ایک کلی کو دبچے ہوئے بیٹھا تھا تمہاری نظروں کے سامنے ہیں شائنے دیوار میں نصب سکرین کی جانب اشارہ کیا جس سے شاکت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا جس میں بچیوں کی اوریاں فہش فرم چل رہی تھی جو خاص کمبوڈیا سے اخواخر کے لائی گئی تھی میں تو ان سے مل بھی آیا ہوں جانب آپ بتائیے آپ کے دل کو کیسی لگی شاکت سگار سلگاتے ہوئے بولا سب کی سب آلہ درجے کی ہیں پر جو دل پہ لگی ہے وہ صرف میں ہی ہے اوف کیا خسن پاہ ہے اس نوکلز کرنی میں شائنے نے للچائی ہوئی نظروں سے مہی کی تصویر کو دیکھا جو اس نے خاص اپنی کارندے سے منگوائی تھی پھر اگرہ کیا حکم اثر ہمارے لئے شاکت نے سوالی انداز میں شائنے کی جانب دکھا آپ کی بار ہمارا مشن تمہارا ملک ہے شکی سنائے وہاں پر ہرزو خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے تم وہاں سے آلہ قسم کی نوخص کل یا لاؤ گئے شائنے نے اپنے حسار میں لیے لڑکی پر شکن جار سخت کرتے ہوئے کہا جس پر وہ تکلیف سے کراہ اٹھی جو حکم آپ کا سرکر ہم پاکستان کے لئے جلن ہی نہیں کرتے ہیں اممہ جان میرے نے دعا کیجئے گا آج ایک اہمیٹھے ہیں میری اس نے اپنی اممہ جان کے آگے سر چھکایا جنہوں نے اس کے ماتے پر بوسا دیا اللہ تمہیں کامیاب کرے میرے بچے پر دل کو تمہارے جانے کے بعد عجیب سے وہم ستاتے رہتے ہیں اممہ جانے تم کیسی نوکری کرتے ہو جو سارا سارا سار اپنی شکر نہیں دکھاتے وہ آنکھوں میں انس سموئے ہوئے اپنے لگتے جگر کو دیکھ کر بولیں اممہ میرا کام ہی ایسا ہے آپ کے پاس بھائیاں ہیں بھا بھی ہیں اور سب سے بڑی بات میرا جگری دوست میری جان میرا زینوں ہیں ہاں ہاں سب پتا ہے مجھے تمہارے ہی مسکلہ پانا جاؤ جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہے شام میں ملیں گے جی اممہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم میجر تشریف رکھیں ڈی ایس پی عظیم خان کی روب و دب دبے والی شخصیت کو دیکھ کر مروب ہوئے تھے جو خاص اس کیس کیلئے چنے گئے تھے یا سر اس نے پہلے ڈی ایس پی کو سلیوٹ کیا پھر سلام کا جواب دیتا ہوا بیٹ کیا اس کے سامنے انہوں نے ایک فائل بڑھائی جسے کھولتے ہی ایک چالیس پہ تالیس سال کے سامنے سے آدمی کی تصویر دیکھی جوان یہ ہے ہمارا پہلا شکاہ شوکت اور شوکی جو اس گروپ کے لیڈر کا رائٹ ہینڈ ہے جس کا کام غریب ممالک سے نہ بالک بچیوں کو غیر قانونی طریقے سے تھائلین پہنچانا ان کی برہنہ ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرنا یا جسم کے آزار میں ڈرگز ڈال کر سپلائی کرنا ان کا اہم پیشہ ہے اس گروپ کا سرانہ یہ تھائلین میں رہ کے اپنے ساری کام شوکت سے کرواتا ہے جو نشہ آوارہ دویاد بنانے سے لے کے لڑکیوں کی سپلائی تک ہائی لیبل پہ کرتا ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے انڈرکار ایجنٹ سے جمال مارکنی لی ہیں ان کے مطابق ان کا اگلا ٹارگٹ اس پر ہمارا مرک پاکستان ہے جسے کھوکلا کرنے کے لیے شوکت اور شوکی کا تیسرا چکر پاکستان کا لگا چکا ہے اب تم بتاؤ جوان تم کیا کہتے ہو ڈی ایس بی صاحب نے کالم میز پر رکھتے ہوئے پوچھا سر کرنا کیا ہے چارہ ڈاگ کی انزار کریں گے بکری کے پھسنے کا عظیم خان شاہنے کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا سر انشاءاللہ اس شاہنے اور شوکت کو ہم جہانم واصل کریں گے جو بھی ہمارے ملک کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آنے والے ہر دہشت کر کے لئے وہ ایک مثال ہوگی وہ پرعظم لبو لہجے میں بولا I am proud of you میجر ڈی ایس بی نے فقریہ نظروں سے اسے دیکھا جس کا انتخاب اس مشن کے لئے انہوں نے خود کیا تھا تو پھر جنٹلمن آپ اپنی ٹیم کے لئے جیسے چاہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں ہیڈکورٹر جا کے انہیں آگاہ کروں ہماری درمیان ہوئی میٹنگ کے بارے میں ڈی ایس بی میجر عظیم خان سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا میجر عظیم احتراماً کھڑے ہوئے ان سے ہاتھ ملا کر باہر کی جانب نکلتے چلے گئے مجھے بتاؤ لڑکی ہوا کیا ہے فوزیہ نے اپنی بیٹی کو دکھا جو مرچھائی سے آ کر چٹھائی پہ بیٹھی تھی امی میسیس ڈیسوزا مجھے دیکھ کر بھا گلی میں بہت اونچا اونچا بول رہی ہیں زہرہ نے ایک گہری سانس کیوں بول رہی تھی وہ فوزیہ نے چولہ جلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو اپنی نازف اونگلیوں سے چٹھائی کے دھاگوں کو نوچ نوچ کے نکال رہی تھی اسی اثنا میں دروازے پہ دست سکوئی جہاں سے نرگیس خالہ بز مردہ مرچھائی سے داخل ہوں السلام علیکم فوزیہ وعلیکم السلام فوزیہ نے کچھ دلی سے بنے جواب دیا خیریت ہے نرگیس اتنی افسردہ کیوں ہوں فوزیہ ان کا مرچھائی وہ چہنا دیکھ کر بولی وہ فوزیہ صلی اللہ اسی اثنا میں دروازے پہ دست سکوئی جہاں میسیس جسوزا اس قدر غصے میں کھڑی تھی کہ خود زہرہ کا دل بھی اندر سے سہما جا رہا تھا ایلر کی کوئی شرم نام کی چیز بھی ہے تم لوگوں میں کی نہیں پیسے چھہ ماہ کا کرایا تم لوگوں نے نہیں دیا اگر صبح تک سارے پیسے نہیں دیا تو دونوں ماں بیٹیاں مجھ یہاں نظر نہ آنا وہ دونوں پر بھڑا سنکال دی ہوئی بہاں نکل گئی فوزیہ تم لوگ پریشان مت ہو اللہ کوئی نہ کوئی بہتری کری میں یہی بتانے آ رہی تھی پر وہ موٹی خود ہی یہاں آ گئی نرگیس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ڈیسوزہ کا وجود تحس نحس کرنے جو ان یتیموں کو تنگ کرنے آ جاتی تھی وہیں فوزیہ کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے اگر کل کے دل میں پیسے نہ ہوئے تو ڈیسوزہ واقعی اپنی کہی بات سچ کر دکھائی گی وہ بجے ہوئے دل کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی اس وقت وہ اپنی امی کا سامنا کرنے کی حمد نہیں رکھتی تھی جو اس آز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید آج مالک مکان سے ہمیں تھوڑی محلت مل جائے گی پر اللہ جانے ہمائے نصیب میں ابھی کتنی آز میں ہی شبا کی ہیں وہ خود کو چادر سے دھاپ کر پرس لٹکائے ہوئے بس سٹاپ کی جانب نکل پڑی جہاں آج اس کے آفیس میں سیکٹری کی پوسٹ کیلئے پہلا دن تھا پر برا ہو ان ہردال والوں کا جن کی بدولت آج سڑک پر سن ناٹا چھایا ہوا تھا اور رکشے کے انزال میں آہیسہ آہیسہ پیدل چلے لگی کہ شاید کوئی سواری مل جائے پر ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا وہ سمل سمل کر تارکل کی بنی ہوئی سڑک پر سفید سوٹ پہنے اپنے قدم چکنی سڑک پر سہت سہچ کر رکھ رہی تھی تاکہ روڈ پر کھڑے پانی سے وہ فسل کر نہ گیا جائے شاید کل کی ہوئی ہوئی بارش کے باعث سا وہ اپنے دھیان میں چلی جا رہی تھی جب ہی اس کے نزیق سے کالے رنگ کی سٹون مارٹن سپورٹس کار گزری جس کے گزرنے سے سڑک کا آلودہ پانی زہرہ کے کپوں کو سلامی دے گیا وہ جو گھر سے گھسم میں پہلے سے ہی بھری ہوئی نکلی تھی اشتال میں آ کر سڑک سے پتھر اٹھا کے گاڑی کے پیچھے تیزی سے چلتے ہوئے نشانہ لگایا ہم غریب لوگ تمہیں سڑک پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ خلق کی بل چلاتے ہوئے بولی پتھر بدکسمتی سے گاڑی کے پیچھے زور سے لگا جس سے سڑک پر پانی میرنگ تھی سپورٹس کار کے ٹائرز بریک لگنے سے چرچر آئے زہرہ ہمانکوں کی طرح گاڑی کو دیکھنے لگی اسے خطرے کی گھنڈیاں سی بشتی محسوس ہوئی یہ روک کیوں گئی ہے اللہ جی میں نے تو بس مزاک سے پھیکا تھا مجھے کیا پتا تھا پتھر سچ میں لگ جائے گا زہرہ کے گرد خوف کے سائمن لانے لگے جب ہی سپورٹس کار ریورز ہونے لگی اور ٹھیک زہرہ کے پاس جاکے ہوگی آٹومیٹک دور کھلا جس میں سے وہ سرمائی رنگ کے پینٹ کوٹ میں مردانہ وجہات کا بھرپور شاہکار چہرے پہ آئی ہلکی داری پہ ہاتھ پھیرتا ہوا سامنے کھڑی لڑکی کو بھویں سکیر کے دیکھنے لگا جو اپنا آدھی سے زیادہ چہرہ آفیس فائل سے دھاپے ہوئے تھے تم نے میری اتنی قیمتی گاڑی پر پتھا کیوں پھیکا زین العابدین لبوں کو بھیجے ہوئے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو خونخان نظروں سے دیکھ رہا تھا تو آپ نے بھی تمہیں پڑھئے کیچڑ پھیکا تھا زہرہ اپنی فائل نیچے کیے زین العابدین سے درشت لہجے میں بولی جو کچھ پلوں کے لیے اسے دیکھ کر کھوسا گیا تھا جس کی بھوری آنکھ ہی کسی سے مشابہت رکھتی نہیں گھنی سائف گنپلکوں کی اٹھتی بند ہوتی جھالنے غصے سے تم تماتے آرز ان کے نصیقی گلاب کی پھنکڑیوں سے ہوت جنہیں غصے سے چبا دی وہ سفید لباس میں خود کو چادر سے چھپائے ہوئے جنت کی پاک ہون لگ رہی تھی جو بھٹک کا شاید ادھر آگئی ہو زین العابدین جیسا مضبوط کے دا کا مالک جس کے قدم آج سہور کو دیکھ کر پہلی بار ڈگمگائے تھے دل پہلی بار الگ ہی لہ میں دھڑکا تھا نظر کی گرفت میں جیسے یہ چہرہ قید ہو گیا تھا عذاب پہ کابو پاتے ہیں اس کے لباس پہ جابجا دھپے دیکھ کر اونابی لبوں پر ایک مسکرہ ہٹچائی تھی اب مسکرہ کیوں رہے ہیں میں آپ کو پاگر نظر آ رہی ہوں غزین عنابدین کی مسکرہ نے پھر جل کے بولی تھی جو بڑی فرس سے دروازے کے ساتھ ہاتھ ٹکائے ہوئے اس پر عوش کو دیکھ رہا تھا تم نے میری اتنی مہنگی گاڑی پر پتھر پھیکا یہ دیکھو کون بھرے گا اس کا نقصہ زہرہ کی آواز نے فسوں خیز سہر ٹوڑ دیا جو اس کی بے انتہا خوبصورتی کی قید میں کہیں کھو گیا تھا پلوں میں وہ گرفت ٹوٹ چکی تھی ویسے تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم اس کے پیسے بھی دے پاؤگی اس نے سر سپاؤں تک اس نازل کانس کے سی مجسمے کو اپنی ایکس رے کرتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا جو اس کی بات پر صلح اٹھی تھی جس کے معصوم چہرے پر غم و غصے سے سرخی چھا گئی تھی میں کیوں بھروں تمہاری کھٹارا گاڑی کے پیسے اور مجھے دیکھ کر کیا لگتا ہے اور کیا نہیں تمہیں سوشن کی ضرورت نہیں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے انسان کو شوٹ کر دے جو اس کی باتیں سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا ویسے بھی تم جیسے غریبوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں جو امیر لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کا فریب دے کر انہیں پھانس لیتے ہیں اور اسی شوٹ کر کے ذریعے امیر ہو جاتے ہیں اس کے گلابی لبوں سے جیسے شو لے نکل رہے تھے وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا جب ہی بھڑک کے بولا تم خود کیا ہو ہاں میڈل کلاس کی تھرڈ کلاس پرسن اس نے حکارت عامیز انداز میں اسے سر تاپیر تک دیکھا تھا جب ہی اس کا فون بج اٹھا ضروری نمبر دیکھ کر زین العابدین نے کال اٹھا لی ساتھ ہی فون پر ہاتھ رکھ کر زہرہ کو مقاطب کیا بھاگنا مت میں ایک ضروری کال سننوں پھر بتاتا ہوں تمہیں امیر کیا اور غریبی کا فرق یہ کہہ کر زین العابدین فون پر مصروف ہو گیا جب ہی اللہ کو شائع زہرہ پر رحم آ گیا تھا اس نے بعد میں بدلہ نینے کا سوچ کر پاس سے گزرتے ہوئے فورس سٹر کو ہاتھ دے کر روک لیا زین العابدین جو فون پر مصروف تھا ایک دم سے پلٹا ہی یو چیٹر مگر زہرہ فورس سٹر میں بیٹھ کر اسے انگٹھا دکھاتی ہوئے گھر واپس چلی گئی کیونکہ آفیس جانا اب ایسی حالت میں ممکن نہیں تھا وہ زین العابدین کو پھٹکارتے ہوئے گھر کی طرف پلٹ گئی زہرہ واپس کیوں انگل بیٹا اور یہ کپڑوں کو کیا ہوا ہے فوزیا نے بیٹی کو کیچھڑ میں لد پر دیکھا تو پریشان ہوئے تھی کچھ نہیں امی جی جب ہم جیسے غریب لوگ سڑک پر نکلتے ہیں نا تو کچھ امیز آدھیں ہمیں معمولی کیڑے مکوڑے سمجھ کر رون کی کوشش کرتے ہیں انہی کا شکار ہو کر آئی ہوں ایک بگڑے ہوئے نواب ذاتے نے پانی میں سے گاڑی تیزی سے گزاری تھی جس کے نتیجے میں یہ میرا لباس میں لگو چیلا ہو گیا ہے بے وقتی کا احساس رگو پہ میں سرائط کر جائے تو نس نس تکلیف میں ابتلا ہو جاتی ہے زین الابدین کے ترخ اور حکارت ہمیں اس لہجے میں کہے جملے ابھی بھی اس کی سماعت میں گنجھ رہے تھے جب ہی وہ فوزیا کے سامنے آج پہلی بار اونچے لہجے میں بولی تھی وہ اس کا غصے کی تمازہ سے سرک پڑتا چہرہ دیکھ کر مسکرہ اٹھی نہیں اچھا کوئی بات نہیں بچے ہو جاتا ہے اسے اللہ بھرا کرے کیا ایم سی والوں کا جو سرکوں کو صاف نہیں کرتی اب اس میں بچے کا بھی کوئی قصور نہیں تم کپڑے بدلو جاؤ شابش فوزیا نے بیٹی کو سمجھانے والے دھیمے انداز میں کہا جو تخت پر رکھے دھولے کپڑوں کی تہہ لگانے میں مصروف تھے سگنل پر کھڑے زین الابدین نے دو چاہ گاڑیوں کے علاوہ ساری سڑک سنسان دیکھی تو اس کی ذہن میں چھنگ سے ایک نازک کانچ کا مجسمہ سمایا تھا وہ اسی ہور کا تھا جو کچھ دیر پہلے اسے کھڑی کھوٹی سنا کر ڈوش دیکھ کے چلی گئی تھی نہ چانے کیوں پر اس سے سوچتے ہوئے زین الابدین کے چہرے پر ایک بھولی بسری سی مسکرہ ہڑ چھا گئی تھی جو شاید کبھی کبھا ہی اس کے چہرے پر نمدار ہوتی جب ہی موبائل فون کی بشتی بیل اسے خیالوں کی دنیا سے واپس کھیش رائے ہلو زین الابدین سپیکنگ وہ سنگنل کھوٹے ہی کاری کو مسادی سے چلانے لگا جب ہی کان پر لگے بلو ٹوٹ کے ذریعے اس نے کورڑے سیف کی ہلو بی بی کہاں غائب ہو فون کیوں نہیں اٹھاتے میرا فون پر حالے کی آواز سن کر زین الابدین کی پیشانی پر ناغوار لکینیں ابریں تھی یہ کس کا نمبر ہے حالے اس نے اجرت میں پوچھا ظاہر سی بات ہے جب تم میرا فون نہیں اٹھاؤ گے تو مجھے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا خیر نئی سملی ہے تاکہ زین صاحب جو غلطی سے میرے منگیتر ہوتے ہیں شاید میرا فون اٹھانے حالے اس تہہزائیہ لہنے میں بھولی ایسی بات نہیں ہے حالے وقت نہیں ملتا آج کل کراچے میں ایک نئی کمپنی کو اوور ٹیک کیا ہوا ہے تمہیں تم معلوم ہی ہوگا کتنا مشکل ہوتا ہے سب مینج کرنا خیر میں وقت نکال کر کروں گا اس نے اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے آفس کے سامنے گاڑی کو بریک لگایا اس کی ظہورت نہیں ہے بی بی میں پاکستان آرہی ہوں تمہارے پاس پھر فرصہ سے تمہارے ساتھ وقت گزاروں گی حالے کی بات سن کر زین الابدین کی مغرور آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکلنے لگیں ٹھیک ہے تم اپنی فلائٹ کی ڈیٹیلز میسج کر دینا زین الابدین نے شیشے کے باہر کھڑے اپنے مینجر اور ہیڈ سٹاف کو دیکھا جو اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے تمہیں خوشی نہیں ہوئی زین میرے پاکستان آنے پر زین الابدین کا لہجہ اسے مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل گیا تھا جب ہی وزر چھوکر بولی تھی ایسی بات نہیں ہے حالے تم آؤ پھر ملتے ہیں میری آج ایک اہم میٹنگ ہے جو تھنڈے دیل و دماغ سے اپنی بیجزتی کو میٹے گھوٹ کی طرح پی گئی تھی وہ کسی بھی صورت میں اپنے اس دولت منگیتر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی زین الابدین دروازہ کھول کر اپنے ایک ہاتھ میں سرمائی گوٹ تھامے دوسرے شانی پر اپنا آفیس بیگ لٹکائے بڑی شان سے چلتا ہوا آفیس کے اندر داخل ہوا جہاں اسے سارے سٹاف دیکھ کر احترامن کھڑا ہوا اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہیڈ ان چارج اور مینیجر پھولوں کا دستہ تھامے اپنے نئے مالک کو خوشاندیت کہہ رہے تھے وہ پھولوں کا دستہ تھامتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا مسٹر موئیس میری سیکٹری کہاں ہیں انہیں اندر بھیجے اور سارے سٹاف کی میٹنگ ملائیں وہ مسروح سے انداز میں اپنے مینیجر سے ملا سر وہ مس خان ابھی تک آئی نہیں ویسے تو وہ بہت وقت کی پابند ہے مگر شاہد ہردال کی وجہ سے ابھی تک نہیں پہنچ پائیں فائلز کے پلندے کو اپنے سامنے رکھے زین الابدین نے سر اٹھا کر اپنے مینیجر کو دیکھا تو آپ کیسے آئے ہیں اڑ کے اس نے تنک کر مینیجر سے پجھا سوری سر میرے پاس بائیک تھی مس خان کے پاس کوئی کنونس نہیں ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے آتی جاتی ہیں مینیجر کے تفصیلی جواب دینے پر اس کی پیشانی کے بل کچھ کم ہوئے تھے انہیں پک کرنے کے لئے آ رہی ہے وہ اگلے بیس منٹ میں مجھے یہاں چاہیے بڑا نہیں سیکٹری اپوائنٹ کریں آج آفیس کا پہلا دن ہے اسٹاف میٹنگ میں مجھے مس خان یہاں نظر آنی چاہیے وہ سرد لہج میں بولتا ہوا کاغذوں کی پلندے کو فائل میں نتھی کر کے رکھنے لگا یس سر مویس نے اپنی بیشانی پہ آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے باہر کی راہ لی زہرہ یہ کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی میں فاؤزیا نے بیٹی کی تیاری دیکھی جو خود کو آسمانی رنگ کے شروع کمیز پہ کالی رنگ کی چادر سے ڈھاپتے ہوئے جلدی جلدی میں آفیس کی فائلیں گھٹی کر رہی تھی امی ایمڈی صاحب نے میری پوسٹ تبدیل کر دی ہے ہماری ایک ایمپلائی کی شادی ہو گئی ہے جس کی جگہ پہ مجھے وقتی طور پر رکھا گیا ہے جیسے ہی نئے بوس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے انہیں سیکٹویں مل جائے گی میں واپس اپنی پرانی سیٹ پر آ جاؤں گی آپ بس دعا کیجئے گا وہ جلدی جلدی میں تیاری کرتے ہوئے امی کو اپنے آفیس کی باتیں بتانے لگی میری جان میری دعائیں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اللہ تمہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے فاؤزیا نے بیٹی پر آیت الکرسی کا حصہ کیا جب ہی گاڑی کا ہورن بجا زہرہ باہر کی جانب لفکی تھی مس خان بوس نے آپ کو اپ بلائے ہے آفیس میں پلیز جائیں معیز نے گھبراتے ہوئے زہرہ کو اندر جانے کا پیغام دیا یس سر زہرہ دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سمحال کر ہم رنگ سوٹ کا دپٹہ سر پر جمعاتی ہوئی بوس کے کمرے کے باہر دستک دینے لگی زین الابدین جو ہاتھ میں فائل تھامے ہوئے شیشے کی دیوار کی طرف کرسی کے بیٹھا تھا دروازہ بجنب پر یس کہا وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بوس کی ٹیبل کی جانب دیکھنے لگی جو کرسی کا رخ دوسری جانب کیے بیٹھے تھے اسلام علیکم سر میں مس خان زہرہ نے لہجے میں شائع سگی سموتے ہوئے کہا جی کہیے مس خان فرصت ملگی آپ کو آفیس آنے کی وہ ہنوز سر فائل میں دیئے شیشے کی دیوار کی جانب رخ کے بیٹھا تھا سر وہ اصل میں میں وقت پر نکلی تھی پڑھالتار ہونے کی وجہ سے مجھے سواری نہیں مل رہی تھی اوپر سے ایک نیک انسان نے میرے سارے کپڑوں پر اپنی کیچر سے گاڑی سے کیچر رچھا دیا تھا ورنہ میں ہمیشہ وقت کی پابندی کرتی ہوں وہ سر جھگائے ہوئے اپنے نازک ہاتھوں کی انگلیوں کو مرورتی ہوئی اپنا مدہ بیان کر رہی تھی جب ہی زین العابدین کی فائل پر پڑتی نظریں ایک دم سے پلٹی تھی وہ پوری کرسی سمیت گھون گیا جہاں اپنا شکار کھڑا دیکھ کر اس کی باچیں کھل گئی تھی تو تم نے بھی تو اس کی گاڑی پر پتھر پھیکا تھا اور پیسے دیے بغیر بھاگ گئی تھی جانی پہچانی آواز سن کر زہرہ نے اپنا سر ایک جھٹکے سے اٹھایا تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ پھنکارتے ہوئے بولی اپنی زبان کو سمحال کر بات کروں میں تمہارا بہت سنوں لگتا ہے اللہ مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے جب ہی تم میری امپرائے نکلیں اب ایک ایک پیسے کی تم سے بھرپائی کروں گا جو صبح صبح تم نے میری اتنی قیمتی گاڑی کا نقصان کیا تھا وہ ماتے پر شکن لائے اسے گھورتے ہوئے گہنے لگا سوری سر چونکہ آپ نے پہلے مجھ پر کیچوڑ اچھالا تھا تب ہی بدلے میں میں نے پتھر پھیکا تھا تو اس حصے حساب برابر زہرہ کا ازلی اعتماد لوٹایا تھا وہ فائل ٹیبل پر رکھ کر جیسے ہی پلٹنے لگی زین الابدین کی آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیا میرے خیال سے مس خان میں نے آپ کو جانے کو نہیں کہا وہ دات پیستے ہوئے مولا سوری سر نقصان تو آپ کو بھرنا ہی پڑے گا چاہے کسی بھی صورت میں بھرے وہ میں تیہ کروں گا کب اور کیسے وہ فوصول کرنا ہے فلحال آپ میٹنگوں میں سارے سٹاف کی پروگریسیف ریپورٹ لے کر رہے ہیں فورا اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی زین الابدین نے اس کی بات کٹ کر اسے جانے کو کہہ دیا یس سر زہرہ کے جاتے ہی وہ کرسی کی پچھ سے کمرٹکائے اپنی آنکھیں مول گیا انٹرسٹنگ میس خان پتہ نہیں کونسا گناہ کیا تھا میں نے جو اس بوس کی صورت میں یہ انسان مجھے ملیا اللہ مجھ پر رحم کر دے اب اور آزمائشوں سے مت گزار اپنی بندی کو تو رحم ہے میرے مالک وہ اپنی کرسی پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اللہ سے اپنے راز و نیاز کر رہی تھی جب ہی فون کی گھنٹی زہرہ کو ہوچ کی دنیا میں کھیچ لائی وہ جلدی جلدی سے اپنا امون نپٹا کے میٹنگوں کی جانب بڑھ گئی جہاں زین الابدین اور وہ آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے السلام علیکم سب نے بیک پک سلام کا جواب دیا میں عام بوس امپلائی والی باتیں بلکل نہیں کروں گا زین الابدین نے ایک پرچہ اپنی فائل سے نکال کر سب کے سامنے لہر آیا اس لسٹ میں ان لوگوں کے نام ہیں جن کی پچھلے کچھ ماہ میں بلکل پروگرس نہیں ہیں آپ سب سکرین کی طرف دیکھ سکتے ہیں جن کو دکھائی نہیں دے رہا یہ لسٹ انہیں نوٹس بورٹ پر لگی مل جائے گی آپ سب کے آگے جو لائٹرز موجود ہیں وہ آپ سب کے ایڈوانس ریزگنیشن لائٹرز ہیں اس پر سب اپنے اپنے اندرز سکت کر کے مس خان کے پاس جمع کروائیں گے تو آپ سب کے پاس صرف ایک مہینہ ہیں اس دوران اگر کسی کی پروگرس امپروف نہیں ہوئی تو اس کا لائٹر قبول کر لیا جائے گا ابھی آپ لوگوں پر منحصر ہے کہ آپ نائٹ شفٹ کرتے ہیں یہ آپ کا ہیڈک ہے مجھے اس ایک مہینے میں ریزلٹ چاہیے میں امید کروں گا آپ سب کو دوبارہ مجھے یہاں اس ٹاپک کے لئے نہیں بلانا پڑے گا چاہتے چاہتے آپ سب کو آپ کا پہلا ٹاسک دے رہا ہوں ہماری کمپنی کا یہ پہلا کانٹرکٹ ہے دوبائی بیسٹ کلائنٹ کے ساتھ ہمیں انہیں یہ اسائیمنٹ ہر حالت میں پندرہ دنوں میں پورا کر کے دینا ہے اب آپ لوگوں اوور ٹائم کریں یا کچھ بھی آپ سب کی سیلوری اور نوکری اس کو وقت پر پورا کرنے پر منحصر ہے ٹیمز بنائیں ہر سیکشن کا ایک ایک ہیڈ بنائیں ان سب کو ڈیل آپ سب کی نئی ایم ڈی مس ہم نہ تنویر کریں گی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ سب ان کے پاس جائیں گے have a good day زین العابدین تز کو احتشام کے ساتھ اپنے آفس کے جانے پڑ گیا جس کے جاتے ہی سارے سٹاف کو گویا ساف سن گیا تھا جب ہی ایک آواز نے سب کو اپنی طرف انتوجہ کیا hello everyone میں ہوں آپ سب کی نئی ایم ڈی ہم نہ تنویر چونکہ بہت سے آپ سب کو ساری باتیں کھل کر بتا دی ہیں تو مجھے انہیں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ سب اپنے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے ایک ہیک ہیڈ بنائیں اور وہ میرے روم میں آئیں نیلی کھلے ٹراؤزر پینٹ پر کوٹ پہنیں گلے کی گرد اسکارف لپیٹے آنکھوں پر گولڈن فریم والا چشمہ لگائیں وہ ایک جہاندی دا خاتون لگ رہی تھی جو شاید چالیس کے قریب تھی مس ہمنا کے جاتے ہی سب اپنے اپنی کرسیوں کے جانب بڑھ گئے تھے وہیں انہی کے درمیان زہرہ بیگم گمسم سی کیفیت میں کھڑی تھی وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اب کیا کروں گی میں نے تو رفیق صاحب کو ایڈوانس سیلوی کا کہا تھا یہاں تو ایم ڈی ہی بدل گیا اب مسیس جیسوزہ کا کیا کروں وہ تو گھر سے ہی نکال دیں گی زہرہ اپنی ٹیبل پر سر جھکائے اپنی دائیں ہاں سے مٹھی کو بھیچے ہوئے اپنے مغدے پر مسلسل مار رہی تھی جب ہی کسی کی کرخت آوازیں اسے گھر کی پریشانیوں سے باہر نکالا مس خان یہ آفیس آپ کے آرام کے لیے نہیں لیا میں نے جو فائل میں نے آپ کو بھیجوائی تھی وہ مجھے اگلے پتہ منٹ میں تیار چاہیے اور ہاں اس سے پہلے مجھے ایک کپ کافی بنا کر آفیس میں بھیجوائیں زین العبدین جو شاید ہمنا کے آفیس سے آ رہا تھا گھرہ کو خالی بیٹھا دیکھ کر اسے جھاڑ پلائے بنا نہ رہ سکا جس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پک چکے تھے کافی مانگنے پر پر سر یہ کام تو پیونکا ہے وہ تھنڈے پرسکون لہجے میں پولی جو زین العبدین کے غصے کا گراف مزید بڑھا گئی لگتا ہے مس خان آپ کو یہاں کی سارے رولز اینڈ ریگولیشن سبارہ سے یاد دینانے پڑیں گے مجھے چائے کافی دینا صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری ہے کل سے میرے آفیس کے اندر آنے کے ٹھیک پانچ منٹ بعد آپ میری لئے خود کافی بنا کر لائے کریں گی اس کے بعد کوئی اور کام شروع ہوگا وہ سنجیدہ انداز میں کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا جس کے انداز میں غیر سنجید کی جھلک رہی تھی اس کی کشادہ بشانی پر شکنے نمودار ہوئیں مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھیں گی آپ کو میری آفیس کی ساری تفصیلات کچھ ہی دیر میں مل جائیں گی اس کے بعد سے کسی کی ذمکی کوتہ ہی برداشت نہیں کی جائے گی آگر انسنس کی فائلی کا آفیس میں آئیں فورم اس کی آنکھوں میں چمکتے موتی دیکھ کر زین العابدین نے اپنی آماز کا گراف تھوڑا سا آہصہ کیا تھا اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کے جانے بڑھ گیا فلحان زہرہ کو باہر اپنی پرانی کرسی پر بیٹھنا پڑھ رہا تھا جو بالکل زین العابدین کے آفیس کے ساتھ تھے اسی وجہ سے اس کی ساری ڈانٹ پورے سٹاف کے کانوں تک لفظ با لفظ پہنچی تھی جسے زہرہ کو احانت محسوس ہوئے رہی تھی یار تم آفیس جاری ہو تو پلیز یہ میری فائل بھی لے جاؤ سر تو بہت غصے میں لگ رہے ہیں سمرین نے جیسے ہی زہرہ کو سر کے آفیس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اپنی آفیس فائل اس کے حوالے کی جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا سر میں اندر آ جاؤ آ جائیں زین العابدین کی جازت پر زہرہ اندر داخل ہوئے سر یہ مستبنین اپنی فائل بھیجوائی ہے زہرہ نے ہاتھ میں تھامی ہوئی نیلی فائل زین العابدین کی جانے بڑھائی جہاں وہ سیکرٹ کا دعا اڑاتا ہوا زہرہ کو محوط سے دیکھنے لگا جس کی خوبصورت بادام سی پوری آنکھوں پر پلکوں کی بار نے پہرا دیا ہوا تھا گلابی ہوت دھیرے دھیرے لرز رہے تھے یا کسی احساس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے خود پر پڑھتی نظروں کی تپش سے گھبرا کر زہرہ نے پٹ سے اپنی جھیل سی آنکھیں اوپر اٹھائیں جو اسے آفیس بلا کر شاید نہیں کیا تھا سر آپ نے فائل مانگوائی تھی آپ دیکھیں میرا کافی سارا کام پینک پڑھے زہرہ نے زین الابدین کی نظروں سے خائف ہو کر انتہائی کوف سے اس کی توجہ فائل کے جانب مبزول کر آئی تھی جس میں وہ پوری طرح سے ناکام ہیں آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں مسخان سگرٹ کا گہرہ کش لیتے ہوئے زین الابدین نے بے خودی اور بے ساختگی میں اس کی جھیل سیاں کو مہلکورے لیتے ہوئے گلابی دوروں کو دیکھ کر موں سے بلکل لٹ سوال کیا جسے سن کر کچھ سموں کے لیے زہرہ بھی سٹ پڑھا گئی تھی مگر جلد ہی اس نے خود کو کمپوز کہہ لیا معذرت کے ساتھ میرے خواہد سے آپ کے لیے جاننا بلکل ضروری نہیں کہ میری آنکھوں کو کیا ہوا ہے آپ نے فائل کے لیے بلایا تھا اس کے بارے میں مجھے کوئی اہمبہ بتانی ہے تو پریز بتا دیجئے زہرہ نے کچھ دیر پہلے ہوئی اپنی عزت افضائی کا بدلہ کچھ اس انداز میں لیا کہ اسے زین العابدین کا دھوان ہوتا چہرہ دیکھ کر سرشاری سی چھا گئی جو اپنی بے خودی اور بے اختیاری پر خفیف سا ہوا تھا مس خان آپ نے برکل ٹھیک کہا آپ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھیں آپ میری صرف ایک ملازم ہیں جسے کچھ دیر پہلے میں نے شاید ساری سراف کے سامنے ڈاٹا تھا اسی لیے میں نے آپ سے انسانیت کے ناتے پوچھ لیا کہ کہیں آپ چھپ کے رو تو نہیں رہی تھیں یو نو خوف خدا ہے مجھے بہت اس کے غصے سے لان ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنے اندر جلدے علاو پر ٹھنڈی پھوار گرتی ہوئی محسوس ہوئی جو براہ راست اس کی مغرور آنکھوں میں چٹانوسی سختی دیکھ رہی تھی یہ چاروں فائنم جھگلے ڈیر گھنٹے میں مکمل چاہیے اور یہ والی فائنم واپس لے کر جائیں میں سمین کو کہیں اپنے کام خود کیا کریں اب آپ جا سکتے ہیں وہ اسے درشت لہجے میں کہتا ہوا اپنے لیپ ٹاپ پر مصوف ہو گیا وہیں زہرہ بے دلی سے فائنم اٹھاتی ہوئی اپنے کیبن کے جانے پر گئی حالے میری ایک بات کان کھول کر سن دو پاکستان میں اور یہاں کی زندگی میں بہت فرق ہے تم جانتی ہو ام نے کس طرح حیات کو شیشے میں اتار کر ذہن سے تمہارا رشتہ کروایا تھا ورنہ اس کی دادی تو کبھی بھی تمہیں اپنی بہونہ بناتی اب پاکستان جا رہی ہو تو اچھے سے یہ بات ذہن نشین کرو نہ تمہارے بلیونر سگریٹس اور نہ شراف تم ان دونوں چیزوں سے دور رہو گی ورنہ یہ ہاتھوں سے نکل جائے گا سمجھی ریحانہ بیٹی کو سمجھاتے ہوئے اس کے سوٹ کیس سے شورٹس اور منی سکرس نکال نکال کر ماربر پر پھیکنے لگی موم میں آپ کو کچھ کہنے رہی تو اس کا ہرگی زمد نہیں کہ آپ میرے سر پر چڑھ جائیں فوراں سے پہنے میرے کمرے سے باہر نکلیں حالے حلق کی بل اپنی ماں پر چلا رہی تھی جو بگڑی ہوئی لڑکیوں کی صحبت میں رہ کر بلکل ان جیسی ہو گئی تھی حالے میں تمہیں بتا رہی ہوں ایسے کپڑے لے کر پاکستان مجھ جانا زینورس کی دادی کو ایسی لڑکیں بلکل پسن نہیں ریحانہ نے ایک بار پھر حالے کو سمجھانے کی کوشش کی جو ان کی باتوں کو نظر انداز کری تھی go to hell with them اور انہیں گملے سے باہر دھکی لیا میں کوئی بچی نہیں ہوں اب مجھ آپ کی کوئی نصیت نہیں چاہیے اس نے اپنی ماں پر برہم ہوتی ہوئے اپنا غصہ دروازے کو زوردار انداز سے بند کر کے نکالا تھا حیات ادھر آو بیٹے کبھی اپنی ماں کے ساتھ بھی بیٹھ جائے کرو سلیمہ بیگم جو کہ حیات صحاب کی والدہ اور زین العابدین کی ہر دل عزیز دادو تھی جن کی ہر بات پر لپے کہنا زین العابدین کی زندگی کا مقصد تھا منتحہ زین العابدین کی پیدائش کے دوران ہوئی پیچیدیوں کے باعث جان بڑھنا ہو سکی تھی جس پر حیات صحاب اپنی ہر دل عزیز بیوی کے غم میں اپنے کلوتے جگر کے ٹکڑے کو بلکل بھول چکے تھے ایسے وقت میں ایک سلیمہ بیگم ہی تھی جو بائیک وقت بیٹے اور پوتے کو اپنی چھاؤں میں کڑی دھوک کے سائے سے بچا رہی تھی سلیمہ بیگم سے جوان بیٹے کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا جس پر انہوں نے زین العابدین کی قسم دے کر حیات صحاب کی شادے رکھشندہ سے کروا دی جو ان کی دور پر ایکی رشتدار تھی پہلے پہلے رکھشندہ بیگم ایک معصوم لڑکی ہونے کا ناٹک کرتے نہیں پھر زیادہ دیر اس بناوٹی خون میں وہ نہ رہ سکیں تو اپنے خون کو چٹخا کے رفتہ رفتہ اپنے پرپرزیں نکالنے لگیں جس پر سلیمہ بیگم سخت قبیتہ ہوئیں جو زین العابدین کو ستیلی ماں کے عطاف سے بچانے کی کوشش میں اسے خود سے دور کرنے کا سوچنے لگیں انہی دنوں رکھشندہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جو ہو بہو اپنی ماں کا پرتو تھا جس کا نام قاسم حیات خان رکھا گیا حیات صاحب کے چہرے پر مسکرار چھائی تھی جب زین العابدین نے قاسم حیات خان کو اپنے آخوش میں لینے کی کوشش کی تو رکھشندہ بیگم نے اسے قاسم سے دور کر دیا تھا جس پر وہ سخت رنجیدہ ہو کر دادی کے کہنے پر بورڈنگ چلا گیا اس نے اپنی زندگی کے قیمتی ماہوں سال جس میں اسے ماں اور باپ دونوں کے پیار کی بینتہا ضرورت تھی اس نے وہ سال بورڈنگ میں تنہائیں کی نظر کر دیئے پک گزرتا گیا ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے اور مہینے سالوں پر محیط ہو گئے مگر زینو لاپنی کا دل سخت سے سخت ترین ہوتا چلا گیا اس کے دل میں ایک نرم گوشہ صرف اپنی دادی کے لیے پایا جاتا تھا جن کے لیے وہ ہمیشہ سے زینو بن جاتا تھا اور باقی سب کے لیے وہ وہی زینو لاپنی جو کٹھور اور نیڈر تھا ماں جی میں آپ کے پاس ہی تو بیٹھا ہوں حیات صاحب نے اخبار چھوڑ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما پتر ایک بات کہوں اگر برا نہ مناؤ تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگا تمہارا فیصلہ ماں جی کون سا فیصلہ حیات صاحب نے سوالی انداز میں پوچھا پتر میرا زینو بچپن سے ہی ماں باپ کی پیار کا ترسہ ہوا ہے وہ بیشت پوری دنیا کے سامنے ایک بڑا کامیاب بسنس مین ہے پر تم نے اس کی شخصیت میں ایک خلا سا پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے اسے خود سے پیار نہیں رہا ورنہ حالے جیسی لڑکی کے لیے وہ کبھی بھی ہاں نہ کرتا کیا ہم اپنے بچے کی خوشی کے لیے ریحانہ کو جواب نہیں دے سکتے سلیمہ بیگم اپنا چشمہ اتار کر آنکھوں میں آئے آسوں کے ریلے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگیں ماں جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں میں خود مانتا ہوں میں نے زین کی شخصیت میں بہت دور پور کی ہے مگر با خدا حالے کی رشتے کے لیے میں نے صرف پوچھا تھا زین نے خود ہاں کی تھی ویسے بھی ماں جی یہ حالے کوئی غیر تو نہیں ہے اس کی خیلسگی خالہ زاد ہے زین کو جو فیصلہ لینا ہے وہ خود لے گا میں اس کی فیصلے میں بلکل نہیں بولوں گا مجھ سے میرے بچے کے لیے پہلے ہی بہت سارے غلط فیصلے ہو چکے ہیں اب ہر فیصلہ اپنی زندگی سے منسلک زین خود کرے گا حیال صاحب نے اپنی ماں کے ہاتھوں پر بوسا دیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا پھر اپنے قدم لون کی جانے بڑھا دیے شام کے پاش بچ چکے تھے پر زہرہ کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا وہ تندہی سے اپنا کام مکمل کر رہی تھی جب ہی حملہ تنویر زہرہ کی کیون میں داخل ہوئی ہلو پریٹی گل کیسی ہیں آپ حملہ تنویر نے کامی مشغول زہرہ کی ٹیبل پر نوک کر کے اسے اپنی جانے میں توجہ کیا ہی مام کیسی ہیں آپ زہرہ نے خوش دلی سے حملہ تنویر پر مخاطب کیا میں بکر ٹھیک ہوں اصل میں میں واپس جا رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ آپ سے تو مناقات ہی نہ ہو سکی تھی خیر یہ بوس کا سکریچول ہے آپ کو اس حساب سے ان کی میٹنگ سے رینج کرنی ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسے اس نمبر پر آپ تک کر سکتی ہیں یہ میرا نمبر ہے ٹھیک پھر میں چلتی ہوں ہمنا تنویر نے اپنا وزیٹنگ کارٹ زہرہ کی جانے پڑھایا پھر وہ بہا جانے کیلئے جیسے ہی اٹھنے لگی زہرہ نے انہیں روک لیا ایک سیکنڈ میم کیا آپ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال سکتی ہیں زہرہ نے گزارش کرتے ہوئے کہا یا شیور ہنی چل می وات ہیپن ہمنا زہرہ کی آواز پر قریب رکھی کرسی گھسیت کر بیٹھ گئی اصل میں میم میں نے آپ کے آنے سے پہلے ناسی صاحب سے جو کہ ہمارے پرانے ایم ڈی ہیں ایڈوانس سیمری کے لیے درخواست دی تھی تو کیا آپ پریز اسے ایکسپٹ کر سکتی ہیں مجھے بہت ضرورت ہے آج اس کی زہرہ نے ملتجیانہ نظروں سے ہمنا تنویر کو دیکھا جو لمبوں کو بھیجے ہوئے کسی گہری سوچ میں گمتی ہیں زہرہ اس کے لیے تو آپ کو باس کے پاس جانا پڑے گا وہ ہی دستاخت کریں گے میں تو اسے پتنا کر سکتی ہوں کہ آپ کی درخواست آگے تک پہنچا دیتے ہوں باقی کیٹو آپ کو خسر کرنا پڑے گا ہمنا تنویر سنجید انداز میں کہتے ہوئے آخری بات پر خود ہی مسکرہ اٹھے چلو میں بات کر کے بتاتی ہوں وہ بھی تہین انداز میں کہتے ہوئے زین الابطین کے آفس میں داخل ہوئے جب ہی کچھ دیر بعد ہمنا تنویر نے زہرہ کا ٹیبل نوک کیا زہرہ آپ کو باز بلانے ہیں آفس میں ہمنا تنویر کی بات پر زہرہ کی دل کی دھرکن ایک سو بیس کی رفتار سے چلنا شروع ہو گئی مہم آپ بات کرنے پیس میرے جانے سے کیا ہوگا وہ آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی پر لہجے میں موجود نمی کو وہ مخفی نہ رکھ سکی زہرہ آپ تو مجھے کمزور نہیں لگتی ہیں بلکہ آپ تو مجھے بہت حوصلہ مند لگتی ہیں تو پھر بیٹا حمد پکنے اس نے تحصف سے اس پیاری لڑکی کو دیکھ گئے گا اور بیٹا آپ تو بہت سے ایسے رری ہیں جیسے وہ آپ کے حساب کے استارد ہیں جہاں شہرارے سے بھیری شوخ مسکرہ ہٹ تھی اوکے میں اب نہیں مسکرہ دی آپ اندر جاؤ آپ کا کام ہو جائے گا مجھے اب لیٹ ہو رہا ہے آپ اندر چلی جائیں بائے ہمنا تمیر نے اسے تسلیح دیتے ہوئے اپنا پرس اٹھایا اور باہر کے جانے میں نکل گئی اس کے جاتے ہی زہرہ تیز ہوتی دھڑکنوں کو سمحال دی ہوئے زین ملابتین کے آفیس کے دروازے پر دستک دینے لگی کچھ توقف کے بعد آواز آئی داخل ہوئی تو زین ملابتین کو دیکھ کر چوک اٹھی جو بینا کوٹ کے لال ٹائی کو ڈھیلہ کیے سفید شرٹ میں رف سے انداز ہو بعضوں کو کھونیوں تک لپیٹے کسی بھی نازک اندام حسینہ کو اس وقت اپنا اسیئی کر سکتا تھا جی تمہیں زہرہ کیا میں آپ سے پوشنگی جسارہ کر سکتا ہوں کیسے کیا مسائل آپ کو درپیش ہیں جو آپ پہلے دن ہی آئی فرانس ایلویو مانگ رہی ہیں زہرہ لابدین نے لپوں میں سکرٹ دباتے ہوئے اسے لائٹر کی مدد سے سلگایا پھر ایک گہرا کش لیتے ہوئے اس نے سوالی انداز میں اس کی جانب دیکھا سب کچھ پرسنل ویزنز کی وجہ سے مجھے چاہیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ اپنے نہاتوں کی نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوس کیے اپنا سر جھکائے اس سے اپنا مدہ بیان کر رہی تھی وہ اس وقت خود کو ایک ایسا جانور سمجھ رہی تھی جس کے ہانگ پہنگ باندھ کر اسے زبردستی زباہ کیا جا رہا ہو اس سے پہلے اس نے خود کو کبھی اتنا بیبس محسوس نہیں کیا تھا پرمیس خان آپ تو میری پہلے سے ہی کافی مقروض ہیں مزید آپ کو سیلوی دینے سے آپ سارے پیسے کیسے لوٹائیں گی اس نے اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا سر آپ ہر مہینے میری سیلوی سے ایک مناسبہ ماؤنٹ نکال لیا کریں اس کے علاوہ میں اوور ٹائم بھی کروں گی میں اپنے سارے پیسے کمنی کو چھ ماہ میں پورے عدا کر دوں گی اس کے رسانے سے کہنے پر زین العابدین نے متاجب ہو کر اسے دکھا اس سب کا مجھے کیا فائدہ ہوگا نسخان وہ پرسوچ لہجے میں بولا جس کی زیرک نگاہوں نے اس کی پریشانی کو بھاپ لیا تھا جب ہی اپنے لہجے میں گنجائش پیدا کرتے ہوئے وہ اس سے سوالات کر رہا تھا سر میں پوری ہار ورکنگ کروں گی آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں سے اس نے کافی حد تک اندازہ لگا لیا تھا کہ بات کس نائیت کی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو اگلے چھ ماہ کی تنخواہ ابھی مل جائے گی مگر اس سے پہلے آپ اس پیپر پر یہ تحریر لکھ کر دیں گی کہ آپ اگلے چھ ماہ تک پورے پیسے کمپنی بولاٹائیں گی اس کے علاوہ کمپنی کے تمام لیگل کام خوش اطلوبی سے کریں گی بس حورت دی کر کمپنی آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتی ہوگی زین العابدین نے اس کے سامنے ایک کورا کاغذر کھا جس پر زہرہ نے اسے ایک زہر کا کروہ گھور سمجھ کر پی لیا وہ دسخت کر کے زندگی میں پہلی بار اپنے اصولوں کے خلاف جا کر کسی سے ادھار پیسہ مانگنے آئی تھی وہ انتہائی بے دلی سے آفیسے باہر جانے لگے جب ہی زین العابدین کی آواز نے اس کے بھرتے ہوئے قدم روک لیا مس خان آپ اپنی تیاری کر لیجئے گا کناب کو میرے ساتھ سیلکوٹ کے لیے نکلنا ہے اس کے علاوہ آگنسنس کی تمام فائلیں نیچے ڈپارٹمنٹ سے لیتی جائے گا پر سر میں کیسے آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں آپ کسی اور کو لے جائیں مجھے اجازت نہیں ملے گی زہرہ نے اس نئے شوشے پر پریشان ہوتے ہو اس کی جانے دیکھا آپ آفیس کے کسی بھی کام کے لیے منع نہیں کر سکنے مس خان یہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ جا سکتی ہیں صبح آپ آفیس میں مجھے پورے آٹھ بجے جائیں you may go now پر سر زہرہ نے ایک بار پھر انکار کرنے کی کوشش کی آوٹ سین العابدین نے کرخت آواز میں کہہ کر فائل کھول لے اسے جانے کا کہہ دیا زہرہ اتنی دیکھ کر دی بیٹے آجاؤ دفتر سے آنے میں فوزیہ نے گھر میں داخل ہوتی زہرہ کو دیکھ کر کہا جو اپنی ماں کو دیکھ کر نڈھال سی حالت میں ان کی گھوٹ میں سر رکھ کر لیٹ گئی کیا بات ہے بیٹے لگتا ہے آج زیادہ کام کیا ہے میری بچے لیں فوزیہ بیٹی کے سر سے چادر سرکا کے اس کا سر دبانے لگی نہیں امی ہم جیسے لوگوں کو کام کرنا کب کچھ کہتا ہے ہمیں تو بس ہماری سفیق پوشی ماں دیتی ہے زہرہ کی بند آنکھوں سے ایک موتی چپکے سے بالوں میں گھنگوں ہو گیا پر وہ یہ قیمتی موتی اپنی ماں سے چھپانا سکی زہرہ میرے بچے میں نے تو تجھے حالہ سے مقابلہ کرنے سکھایا تھا تو تُو پہلی سیڑی پر ہی ڈگمک آ گئی کیوں میری جان فوزیہ نے بیٹی کی آنکھوں سے شفاف موتیوں کو اپنی چادر کے پلوں سے چنا امی جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو میں سوچا کرتی تھی کہ سب اپنی اپنی زندگی میں آسودہ حال ہیں پر میں کیوں نہیں ہوں میری ماں کیوں نہیں دوسروں کی ماں کی طرح گھر میں رہتی وہ کیوں رہوں کی گھروں میں کام کرتی ہے وہ کیوں رات رات بھر جا کر سلائیاں کرتی ہے جب میں آپ کے ہاتھوں میں آبلے دیکھا کرتی تھی تو دل کرتا تھا میں جلدی سے بڑی ہو جاؤں اور ساری خوشیہ آپ کے قطبوں میں ڈھیر کرنوں پر جانے کیوں میری آزمائنشے قتم ہونے کا نام ہی نہیں رہتی آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا دین اور دنیا کا علم سکھایا صحیح اور غلط میں تمہیز کرنا سکھایا پر آپ نے مجھے رو تیز رو تیز زہرہ کے ہچکی بن گئی زارو میری جان پہلے پانی پی لو فوزیہ نے بیٹی کوئی سرہ بلگتے ہوئی دیکھا تو اور تڑپ ٹھی امی آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا پر آپ نے مجھے اللہ کی سب کسی کی سامنے ہاتھ پہلانا نہیں سکھایا بتائے کیوں نہیں بتایا آپ نے مجھے زہرہ ماں کی جھولی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی جس کا آسوں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر ان کی دل میں ہال اٹھ رہے تھے آج اس چھت کے نیچے رہنے کے لیے میں نے اس مغرور انسان سے کس طرح پیسوں کا بندوبس کیا ہے یہ میں عمر اللہ جانتا ہے امی میں اب کبھی کسی سے پیسے نہیں ماؤں گی مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی زباہ کر رہا ہو اب میں کبھی اس انسان سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکوں گی میں اس کے مقروض ہو گئی ہوں زہرہ نے ماں کی گود میں ایک بار پھر سر رکھ کر وہ گزرا وقت یاد کیا جو اس جیسی خوددار لڑکی کے لیے ایک تکلیف نے عمر تھا اب یہ ایک بات بتائیں کوئی شخص کسی منزل کی جانے میں سفر کرے بہت لمحی مصافت تیہ کر لے پھر جب اس منزل کی جارے پہنچنے والا ہو تو اس سے معلوم ہو کہ یہ اس کی منزل ہی نہیں تو پھر اس انسان کو کیا کرنا چاہیے وہ کھوئی کھوئے لہجے میں اپنی ماں سے بھولی تھی جو اس کی لہجے میں یاسیت کا انصر محسوس کر رہی تھی تو میری جان اللہ کا لاکھ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں مزید سفر کی تھکان سے بچا لیا وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے رسانیہ سے بھولی میری جان اللہ اپنے نیک بندوں کو ایک وقت تک آزماتا ہے یہ ہماری آسمائش کا وقت ہے ہمیں اس میں سبرتہ حمل کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے زندگی کا سفر بہت طویل ہے کئی تفاقات ہاتھ سے رونما ہوتے ہیں کیا زندگی منجمیت ہو جاتی ہے انہیں نے رکھ کر اس کے اداس شہرے پر نظر آئے نہیں نا وقت گزر جاتا ہے لیکن اگر ہم کسی ایک ماں ناکامی پر مایوز ہو جائیں اور تھک کر اللہ سے شکوے کریں تو زندگی تو ایسے نہیں گزرے گی نا اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنا ماں سے یاد رکھو تو آگے کا سفر آسان ہو جاتا ہے اگر تم یہ سوچ کر ہمیشہ چلو گی کہ غلطی ہمیشہ کچھ نہ کو سبق دیتی ہے تو پھر دیکھنا کیسے خوشیاں میری بیٹی کے قدم چومیں گی اب اٹھو جا کر کپڑے بدلی کرو اور کھانا کھاؤ شابش زین العابدین سس روی سے ہاتھوں میں کوٹ تھامے زینے کے جانب جا رہا تھا جب ہی راستے میں کھڑی ایک شفیق ہسی کو دیکھ کر رکھ گیا السلام علیکم دادو آپ اس وقت کیوں جاگ رہے ہیں زین العابدین اپنی دادی کشانے کی گرد بازو ہائل کر کے انہیں ٹی وی لاؤنج کے صوفی کی جانب لے آیا جب میرا شیر بیٹا گھر نہیں ہوگا تو ماں کی آنکھوں میں نین کیسے آئے گی میری جان وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی دادو بس کام ابھی ابھی شروع کیا ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا اور ایسے بھی سردیوں کی وجہ سندھیرہ جلدی ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو لگتا ہے میں دیر سے آیا ہوں وہ اپنے مضبوط شانی سے بیگ اٹھا کر صوفے پر رکھتے ہوئے بولا اچھا میری جان اب یہ بتاؤ میری زینو نے کھانا کھایا زینو لاؤنگ کی لبوں پہ ایک دل فریب سی مسکرہت جا گئی جی دادو کھانا کھا لیا ہے بس اب آرام کروں گا مجھے صبح جلدی جانا ہے ٹھیک ہے بیٹے اپنا خیال رکھنا پھر صبح ملتے ہیں زینو لاؤنگ دادی دادی سے مل کر اوپر کے جانب بنی اپنی خوابگاہ میں آ گیا جہاں اس کے اور دادی کے علاوہ سب کا داخلہ مامنو تھا وہ فریش ہونے کے بعد کپڑے بدلی کی وقت پر نیم دراز ہو گیا اس نے جیسے ہی آنکھیں مون دی تو چھم سے ایک روئے روئے سا گلاوی چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا سر میں پوری ہارڈ ورکنگ کروں گی آپ بس مجھے ایک موقع دیں زینو لاؤنگ کے کانوں میں ایک سوری لیسی آواز گونجی تھی اس نے اپنی آنکھیں جھٹ سے کھونی سر میں آپ کو نہیں بتا سکتی یہ میرا پرسنل ہے ایک بار پھر زہرہ کی آواز اس کی سماعت میں گونجی یہ میں کیوں اس سے سوچ رہا ہوں چو وہ میری آنکھوں کی سامنے آ رہی ہے زینو لاؤنگ نے بیٹھ کر کملے کا لیم جلایا شاید مجھے گلت فیل ہو رہا ہے میں نے اس سے پیسے دنوں میں تاخیہ کی اور اس سے شرائط منظور کرائیں بسے میں نے اس سے پہلے کبھی اپنے کسی ایمپلائی کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جتنا میں اس خان میرے دباق پر حاوی ہو رہے ہیں شاید میں کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا وہ کچھ دیر تک چھت کو ٹکٹی باندھے دیکھتا رہا زینو لاؤنگ نے اپنے آپ سے کہا اور ایک بار پھر بستر پر نیم دراز ہو گیا امی پیسے دے آئیں آپ زہرہ فرش پر چادر بچھائے کپڑے اسٹری کرتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھنے لگی جو آنگ ان سے اندر کی جانب آ رہی تھی ہاں لے لے اس نے پیسے پر بڑی باتیں سنا رہی تھی خیر تم سناب ٹھیک ہو نا فوزیہ نے چارپائی پر نیم دراز ہوتے ہوئے زہرہ سے پوچھا جو کپڑے اسٹری کرنے میں مظروف تھی جی امی بس ایسے ہی میں پاگل ہو گئی تھی اس نے اپنی رمبی چھوٹی سے نکل دی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اپنی ماں سے کہا نہیں بچے سب میرا قصور ہے میرے بیمار ہونے کی وجہ سے نام انرڈی سے پیسے ادھار لے کر علاج خیراتی اور نہ تم لوگوں کی مقروض ہوتی مجھے معاف کر دوں میری بچی میں ساری پریشانیت کے سب پر بن رہی ہوں فوزیہ نے اپنے بہتے آسوں کو اپنی چادر کے پلوں سے صاف کیا نہیں امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ پرسے تو میری جیسی دس زہرہ بھی نصار کر کے پھیک دوں تو کم ہے آپ اپنی یہ قیمتی آسوں مت پاہیں یہ سب ہمارے نصیب میں لکھا تھا نہ ہمارے ابو ہمیں چھوڑ کر جاتے اور نہ ہم دونوں یوں در بدر کی ٹھوکنے کا رہے ہوتے آپ بس سو جائیں زہرہ اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کر رہی ہوئی یاد ہے امی آپ سے اجازت لینی تھی آپ کو تو معلوم ہے مجھے سیکٹری کسی پر بٹھا دیا ہے جب تک کوئی نئی نہیں مل جاتی تو وہ مجھے کل بوس کے ساتھ اور دو دن اور بھی امپرائز ہوں گی ان کے ساتھ نہ سیالکورٹ جا رہے ہیں ایک اہم میٹنگ کے لئے کیا میں چلی جاؤں زہرہ نے نینا سے جھکا کر اپنی ماں سے پوچھا جو اپنی بیٹی کو پریشانی میں انکھیرا نہیں دیکھ سکتی تھی زہرہ تم اتنی دمیق جو مان رہے ہو مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کتنے دنوں کے لئے جا رہے ہو امی یہ تو میں نے اس تک پوچھا ہی نہیں تھا میں پیسوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی ایسا کرتی ہوں صبح ساری معلومات لے کر میں نرگیس آنڈی کے گھر آفیس سے فون کر کے بتا دوں گی ٹھیک ہے نا امی جی میری جان اللہ تمہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے اب سو جاؤ جی امی وہ پورے پونے آٹھ پر اپنی مطلوبہ بس سٹاپ پر اتر آئی تھی سگنل بند ہونے کی وجہ سے زین العابدی جو اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اسے دیکھنے لگا جو بس سے اتر کر اب سیدھی سڑک پر تیزی سے پیدل چلتی جا رہی تھی آفیس سے بس سٹاپ ایک سٹاپ جتنا دور تھا جس کے لیے زہرہ روز سٹاپ پر اتر کر پیدل جا کرتی تھی کیونکہ رکشے جیسے سواریوں کے لیے پیسے فوٹ کرنا بھی زہرہ کے لیے نام میکن تھا زین العابدین جو اسے پیدل جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا ہورنگ کی آواز پر چوکا جو شاید سگنل کھلنے پر پیچھے والی گاڑیاں کر رہی تھی وہ گاڑی زہرہ کے نزیق لا کر اس کی رفتار کم کرتا گیا تاکہ اسے آفیس تک کے لیے رفٹ دے سکی پر جانے کیوں وہ اپنے چہرے پر پہنے والی نرمی جو اسے دیکھ کر چہرے پر عودائی تھی ایک دم سے مفقود ہو گئی وہ چہرے کو پہلے کی طرح سپاٹ کیے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے تیزی سے نکل گیا زہرہ جو اپنے دھیان میں پیدل چنی جا رہی تھی ایک گاڑی کو اپنے نزیق ہلکی رفتار کیے دیکھ کر چوک سی گئی اس کے شیشے کالے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا جب ہی کچھ لمحوں بعد وہ گاڑی تیزی سے آگے نکل گئی اللہ کا شکر ہے گاڑی آگے نکل گئی ورنہ جس انداز میں وہ میں نزیق کھڑی ہوئی تھی جن سنسان سڑک پر میرا تو دل پسنیاں تو کے باہر نکل آنا تھا زہرہ نے چلتے ہوئے اپنے ہاتھیں بندی گھڑی کو دیکھا آٹھ بجنے میں پانچ منٹ کم تھے وہ بھاگم بھاگ آفیس پہنچی پھر بھی پانچ منٹ لیٹ ہو گئی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سانس لینے لگی جب ہی چپڑا سی اس کی سیٹ کے نزیق کھڑا اپنے پیلے دات نکالے مذکرا رہا تھا کیا مسئلہ ہیں کیوں صبح صبح اپنی یہ بتیسی دکھا رہے ہو زہرہ اپنا سیار کوٹ لے جانے والا مواد ایک جگہ کھٹا کر رہی تھی جب ہی اس رنگی مزاد چپڑا سی نے زہرہ کا دماغ اپنے دیکھنے کے انداز سے گھما دیا میں تو جی صبح صبح اپنی خوراک بوس سے کھا آیا ہوں اب آپ کی باری ہے بڑے غصے میں آپ کو بلا رہے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ زہرہ نے بنا اپنا سر اٹھائے اسے کہا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ آفیس کے باہر کھڑی دروازے پہ دستک دینے لگی اندر آنے کی اجازت ملنے پر زہرہ اندر دی داخل ہوئی سر آپ نے بلایا وقت کیا ہو رہا ہے سر آٹھ بچ کر بیس منٹ زہرہ نے اکلا دے ہوئے کہا میں نے آپ کو کیا کہا تھا ٹھیک آٹھ بچے میرے آفیس میں مجھے ریپورٹ کریں گے ایک تو آپ پورے پاس منٹ لیٹ ہوئی اوپر سے آپ نے اپنے پندہ منٹ ٹیبل پر بیٹھ کر اگزار دیا آپ کو معلوم ہے یہی کہ ایک منٹ میرے لیٹ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کھڑی دیکھ کیا رہی ہیں جلدی سے آگر انسنس کی فائل لے کر آئیے تاکہ ہم اس کے اہم پوائنٹس مارکنگ کریں وہ دانت کچھ کچھاتے ہوئے بولا یس سر اور ایک نٹ کیا آپ یوکشائر کمپنی کے بوس کی سیکٹری ہونے کی حیثیت سے آج ہی اس اہم میٹنگ میں ایسے جائیں گی میرے سال زین الابدین نے اس کا مٹیالہ سا پرنٹڈ لیننگ کا سوٹ دیکھا جو شاید بار بار دھلنے کی وجہ سے اپنی اصلی رنگت کھو چکا تھا زہرہ نے اپنی طرف سے اپنا سب سے بہترین سوٹ نکالا تھا جو آج کی میٹنگ کے لئے اسے پہننا تھا پر شاید قسمت میں اسے اس انسان کے سامنے بار بار شرمندہ ہونا لگ دیا تھا او گاڈ حمنا جسٹ ہیلپ می آؤٹ زہرہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آفس میں رکھے صوفے سیٹ پر حمنا تنویر اپنے سامنے فائلیں رکھے اسے ہی دیکھ رہی تھیں جو آنکھوں آنکھوں میں اسے ریلیکس رہنے کا بول رہی تھیں حمنا تمہارے پاس پچیس منٹ ہے اس وقت میں یہ لڑکی مجھے ہیڈ ٹو ٹو تک ریڈی چاہیے زین الابدین نے حمنا تنویر کو سرد لہجے میں کہا یس باس اور ہاں محترمہ آگر انسنس کی فائل مجھے دیکھا جائیے گا وہ اس کے سرد روئیے اور ناگواریت کو اچھے سے سمجھ رہی تھی مگر پھر بھی تحامل کا مظاہرہ کر رہی تھی یس سر زہرہ اور ہم نہ آگے پیچھے حفظ سے باہر نکلیں ہریاب زہرہ جلدی چلو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے تو وہ اسے لفٹ کے ذریعے اوپر والے مال پر لے گئے گئی جہاں ایک الگ ہی جہان آباد تھا یہ کونسی جگہ ہے مم میں نے پہلے تو نہیں دیکھی زہرہ نے اپنی حیرانگی کو ذرا چھپانے کی کوشش نہ کی جب آپ لوگ نیچے کام کرتی تھی تب یہ والا فرور مرسلوں بنا رہے تھے یہاں پہلے آپ کے سچیچنگ ڈپارٹمنٹ تھا خیر چلو جلدی کرو ورنہ وہ دیو ہم دونوں کو کھا جائے گا زہرہ نے تاچپ سے ہمنا تنویر کو دیکھا جو کتنا بے دھڑک ہو کر اپنے باس کا دیو بہر رہی تھی کچھ بھی تھا وہ سینئرس کے ساتھ مل کر باس کا مزاق نہیں بنا سکتی تھی جانے کون کب کس کی شکایت لگا دے اور اس کا پتہ صاف ہو جائے یہ سوچ کریں ہمنا زہرہ نے جھر جھری سی لی وہ خاموشی سے ہمنا تنویر کے ساتھ وارڈروپ کے جانے بڑھ گئی جو اس کے لیے اپنی پسند سے کچھ ڈریسز نکال کر لائی جو اس کے سائز کے مطابق تھے چاو اسے جلد سے پھینکر آؤ اس کے ہاتھ میں کالا اور سفید چھنڑی کا سوٹ تھماتے ہوئے بھولی جس کی سٹریٹ لائن لانگ شرٹ کے ساتھ سفید کیپری تھی زہرہ کچھ دیر شش و پنج کے بعد اسے پہن کر باہر آئی تو ہمنا تنویر انگشتے بدندہ رہ گئیں وہ اسے شیشے کے سامنے لے آئی جہاں وہ خود اپنا آپ اتنے عرصے بعد فٹنگ واری کپڑوں میں دیکھ کر دنگ رہ گئی شاید اچھے کپڑے پہننے سے انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس وقت زہرہ کو بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا چلو اب جلدی سے گرومنگ روم میں چلو وہاں چل کر تیار ہوتے ہیں وہ اسے لئے گرومنگ روم میں لے آگئی ساشا یہ تمہاری کسٹمر ہے آج اسے تم نے دس منٹ میں ڈیٹی کرنا ہے جب تک میں محترمہ کا بیک تیار کر دوں اور ہاں اگر یہ کسی بھی بات کے لئے منع کرے تو مجھے آواز لگانا یس میم ساشا نے جلدی سے زہرہ کو کرسی پر بٹھایا اور تیار کرنے لگی ٹھیک دس منٹ بعد ساشا اور زہرہ میں تقریبا ہر چیز پر جنگ عظیم ہونے کے بعد اس نے اسے تیار کر دیا دکھاؤ ساشا کیا کمال دکھا ہے تمہارے ہاتھوں نے میلی لڑکی پر ہمنا تیمیر نے جیسے ہی زہرہ کی جانب نظرین کی تو اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا وہ واؤ جس واؤ میری شیر میرے چیتے تیرے جیسا آرٹس میں نئے دنیا کے کسی کونے سے نگلا سکتی ہمنا تیمیر نے فرد جذبات میں ساشا کا ماتھا چون گیا جو ہونوں کی طرح اپنی بوس کو دیکھ رہی تھی تم دونوں کو نہیں پتا یہ میٹنگ ہمارے لیے کتنی اہم ہے پورے پاکستان کی کمپنیاں اس ایکزیبیشن میں حصہ لے رہی ہیں اور جو کمپنی اسے ون کرے گی وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہائی ریٹڈ ڈیمانڈڈ ہو جائے گی پاکستان کی جانب سے تم سمجھے ہونا زہرا ہم سب کا اس میں بھرپور طریقے سے اس سے لینے کا مقصد ہم کسی بھی پوائنٹ سے کسی بھی کمپنی میں ہلکے نہیں لگنے چاہیے ہیں سر نے اسی وجہ سے تمہیں گرووم کرنے کے لیے کہا تھا ویسے تو تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ تم تو سادگی میں ہی بہا خوبصورت لگتے ہو پر پھر بھی تھوڑا بھر کرنا پڑتا ہے چلو اب جلدی سے ان میں سے کوئی بھی ہائی ہیلز پہنو اور نکلو ہمنا تندیر نے اس کی توجہ شوز کی جانب کروائی میم وہ کیا آپ بتا سکتی ہیں ہم کب تک واپس آئیں گے زہرا بینچ پہ بیٹھی اپنی نازک پیروں میں کاری ہائی ہیلز پہننے کی کوشش کر رہی تھی پر اس کے لمبے گھنیرے سلکی بال اس کے چہرے کی جانب آ رہی تھے جنہیں وہ بار بار پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی جنس وارڈروپ سے اپنے لئے ڈریس لینے آئے زینو لابدین نے سامنے بیٹھی اس پری کو دیکھا جو آج ایک بار پھر اسے میسمرائز کر چکی تھی وہ اس کے لمبے بالوں کو دیکھ رہا تھا جو دو دن سے وہ دوپٹے میں سلی کے زن ڈھکے دیکھتا تھا اس نے ان خوبصورت خمدار پلکوں کو دیکھا جو نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھی زینو لابدین کو کسی نے اتنی بار اپنی جانب متوجہ نہیں کیا تھا جتنا اس لڑکی نے ان دو دنوں میں کیا تھا ایک عجیب سی کشش ہی اس میں جو اسے اپنی جانب کھیجتی تھی خاص کر کے اس کی آنکھیں ہمنا تنبیر نے اپنا گلہ تھنکار کی زینو لابدین کو اپنی جانب متوجہ کیا جو زہرہ کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا بوس آپ کو کچھ چاہیے تھا زہرہ نے ایک دم سے سر اٹھا کر بوس کو دیکھا تو ہر بڑا ہر پہ فوراں کھڑی ہو گئی اور اپنا دپٹہ جو اسے گندے پھر پھیلائے ہوا تھا شیفون کا ہونے کے باعث فرش کو سلامی دے گیا زینو لابدین نے اپنی نظروں کا زاویہ فوراں بدلا تھا جو جل بازی میں اپنا دپٹہ فرش سے اٹھا کر سر پر رو رہی تھی ہم میری سوٹ کیسے پارٹی کے لئے سب سے اچھاڑ رہ سکنا اور ہاں ان مہدرمہ کے لئے بھی رکھ لیجئے گا وہ زہرہ پہ ایک گہری نظر ڈالتا ہوا بولا یس بوس ہم نہ تنویر میں سر کو جنبش دی پاش فرش میں نیچ آئیے در اونابدین نے بینا اسے دیکھے اپنے پیچھے آنے کے لئے کہا اس کے جاتے ہی سب نے ایک لپنی ساتھ لی تھی میں آپ تیز مجھے بتا دیں میری امی کو نہیں بتا میں کم آؤں گی اس نے سوالی انداز میں اپنی نظریں ہم نہ تنویر پر مرکوز کر دیں زہرہ تم کل کہا تھی جب بوس بتا رہے تھے خیر آپ رب تین دنوں کے لئے جا رہے ہیں آپ کی ساری شیئر نیوز آپ کے آفیس بیک میں رکھتے گئے ہیں دو دن آپ کو سیاہ کورٹ میں رہنا ہے اور تیسے دن لاہور میں پھر اگلے دن واپسی وہ ماں تھے بربل ڈالتے ہوں اسے بتانے لگی جو وقت پہ کوئی بھی بات نہیں سنتی تھی میم میرے پاس فون نہیں ہے آپ میرا ایک کام کر دیں آپ اس نمبر پر نہ میری امی کو پیغام بھشوا دیں زہرہ نے جلدی سے اپنے پرس سے ایک نمبر نکالا اور اسے ہم نہ تنویر کی جانے پڑھایا اچھا ڈیر میں کر دوں گی ڈون فری زہرہ نے شکریہ ادھا کرتے ہوئے بٹا سر پر برابر کیا اور نیچے کے جانے پا گئی جہاں زین العابدین اپنے مینجر سے کوئی ضروری بات کر رہا تھا زہرہ کو آدھا دیکھ کر اپنے پچھانے کا کہا اور برابر کی جانے نکال گیا زہرہ نے جب بہار آ کر زین العابدین کو اسی کالی گاڑی کے نظیق کھڑے دیکھا جو اس نے صبح اپنے نظیق دیکھی دی تو تاجب کا شکار ہوئی پر ہو سکتا ہے وہ گاڑی بھی اس گاڑی جیسی ہو مراغبے میں سے نکل آئے مہترمہ یہاں سے ایپور کافی دور ہے ہماری فلائٹ میں وقت کم ہے بیٹھیں جلدے وہ ماتے پر بڑھلا لے اس کی جانے پڑھا سر میں نے کس میں بیٹھنا ہے زین العابدین نے اسے اچھا مبیسے دیکھا میں سمجھا نہیں ہوں سر آئی میرے یہ تو آپ کی گاڑی ہے امپرائز کیسے گاڑی میں جاتے ہیں فلحال تو آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں بیٹھیں زین العابدین نے گاڑی کا فرنڈور زہرہ کے لیے اپنی گن پٹی کو مسل دے ہوئے کھولا وہ کچھ ججک کے ساتھ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے دروازہ صحیح سے بند کریں مسخان یس سر زہرہ نے دروازہ کھول کے ایک بار پھر بند کیا زین العابدین نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا سارا راستہ زہرہ نے اپنی گردن کو باہر کے جانے موڑے رکھا کہ کہیں سر میرے بارے میں کچھ غلط رائے نہ قائم کرنے زین العابدین ڈرائیونگ کے دوران اس کی مخروطی انیوں کو گاہے بگاہیں دیکھ رہا تھا جو بار بار اپنے دپٹے سے علچ رہی تھیں وہاں گاڑی کو ہوا کی دوش پر اڑاتا ہوا ائرپورٹ پہنچ گیا اس نے جلدی سے گاڑی پارک کر کے اپنا اور زہرہ کا سوٹ کیسیں گالا یہ آپ کا سوٹ کیس ہے مس خان زین العابدین نے لارونگ کا سوٹ کیس اسے دھمایا پھر خود بھی اپنا سوٹ کیس لے کر ڈومیسٹک فلائٹس کی جانب آ گیا فلائٹ میں وقت کم ہونے کی وجہ سے انہیں انہیں بورڈنگ لیا اور جہاز کی جانب چل پڑے اقدم سے جلدی جلدی اندر جانے کیلئے لائن بنانے لگے اسی بیچ میں زہرہ زین العابدین سے کافی پیچھے رہ گئی تھی وہ اپنی نظریں اس کی تلاش میں دوڑا رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں جب ہی زین العابدین اسے پیچھے کی جانب سے آتا ہوا دکھائی دیا ادھر کیوں کھڑی ہیں وہ زہرہ پر برمہ سر وہ آپ مل نہیں رہے تھے تو سب لائن میں لگ رہے تو تو میں بھی لگ گئی زہرہ نے سر جھکائے اپنی پریشانی اس کے گوش گزار کر دی جو اس کی سر جھکانے کے انداز پر اپنے لبوں پہ آتی مسکرات کو چھپا نہ سکا ظاہر ہے میں قومی ائر لائن میں نہیں جا رہا میں ائر بلو میں جا رہا ہوں محترمہ اپنے ائر کے ناظر رکھا کریں آپ اس آبا جانے والی فلائٹ کی لائن میں لگ رہی ہیں زہرہ نے ہر بڑا کر ائر ہوسٹیس کی ڈائس کے نیچے لگی سکرین پر پی آئیے لکھا دیکھا تو دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے ہمیشہ اس انسان کے ساب نہیں مجھے سب کی محسوس ہوتی ہے میرے پیچھا آئیں وہ اسے اپنے پیچھا آنے کا اشارہ کرتا چلا گیا یس سر پھر سیٹ تک بیٹھنے کے لئے وہ زین العابدین کے ساتھ ساتھ رہی ائر ہوسٹیس نے زہرہ کو درمیان کی سیٹ دی تھی جبکہ زین العابدین کو کورنر والی اور آخری سیٹ پر ایک درمیانی عمر کے موٹے سے انکل آنکھیں موندے ہوئے سوئے تھے زہرہ اسے دیکھ کر سوچیں لگیں مطلب اتنی جلدی انہیں نین کیسے آگئے اب یہ ارخوز جس سفر کے دوران حفاظتی تدابی کے بالے میں بتا ہی رہی تھی کہ برابر بیٹھے انکل نے اپنی کوہنی زہرہ کے بازوں کے ساتھ لگا لی جس پر وہ کفت کا شکار ہوئی وہ تھوڑا سا سرک کر زین العابدین کی جانب ہو گئی جو ہاتھ میں موائل تھامی جانے کیا کر رہا تھا جب ہی وہ موٹے انکل نین میں اپنا سر زہرہ کی جانب گرانے لگے جو اس کی بردہ سے باہر تھا وہ اکدم سے کھڑی ہو گئی what happened زین العابدین نے زہرہ کی جانب دکھا سر آپ سیٹ تبدیل کر لیں یہ نین میں جھول رہے ہیں زین العابدین کے ماں دی پر دو بل نمودار ہوئے تھے اسے ایسے مرضوں سے سخت چھڑ جاتی تھی جو آلٹوں کے ساتھ اس طرح کا برطاو کرتے تھے ٹھیک ہے زین العابدین نے اپنی سیٹ پر زہرہ کو بٹھا دیا اور خود اس آدمی کے برابر میں بیٹھ گیا جو وقفے وقفے سے اس پر کبھی اپنا سر رکھ رہا تھا تو کبھی ہاتھ جب مسافر کی حرکتیں بردار سے باہر ہو گئیں تو زین العابدین نے انہوں سے اس کو بلا کر اسے بیدار کروایا تاکہ وہ ان کا سفر مزید خراب نہ کرے جہاز جیسے ہی چلنا شروع ہوا زہرہ نے اسے اپنی زندگی کی ایک اور جنگ سمجھ کر جس میں اسے اپنے برابر میں بیٹھے انسان سے کوئی مدد نہیں لینی تھی قرآن پاک کا ورد آہست آواز میں کرنے لگی تاکہ اس کا دھیان بٹا رہے جیسے ہی جہاز نے اڑان بھری زہرہ نے اپنی آنکھوں کو سختی سے میچ لیا اور سر سیٹ کی پوش سے ٹکا دیا اس زہرہ برابر میں بیٹھے زین العابدین نے سر سے رسہ زہرہ کی جانت دیکھا تھا پر دیکھنا کیا تھا نظروں نے واپس پلٹنے سے ہی انکار کر دیا وہ آنکھوں کو میچے اپنی خمدار گھنیری موڑی ہوئی پلکوں کا چلمن گرائے گلاکی سے پنکھڑیوں سے کچھ کہہ رہی تھی شاید جہاز نے جیسے ہی اپنی اڑانگ کا راستہ ہموار کیا تو زہرہ نے کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے اپنی آنکھیں جھٹ سے کھولی پر زین العابدین اپنی آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا جب ہی دونوں کو برابر میں بیٹھے مصافر نے اپنی جانے پہ توجہ کیا لگتا ہے آپ نیا شادی شدہ جوڑا ہیں زین العابدین اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا پر اس نے اس کی بات کر دی آرے نئی نئی آپ کچھ مت بولو ہم کو سب پتا ہے ہم بس معذرت چاہتے آپ سے آپ دونوں کو پریشان کر دیا میں نے نہیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے وہ اسے شادی خاندان میں کی ہے یا باہر زین العابدین اسے پھر جواب دینے لگا مگر خان پھر زین العابدین کی بات کر دیا آپ کچھ مت بولو ہم کچھ سب پتا ہے ظاہر ہے خاندان نہیں کی ہوگی بھابی کا چہرہ آپ سے بہت ملتا ہے زین العابدین نے اپنے لبوں پہ آنے والی مسکرہ ہٹ کو بلکل نہیں رکا پھر اپنے برابر بیٹھی زہرہ کو دیکھا جو غصے سے لال پیلی ہوئی جہاز کا ایکزٹ کا نقشہ ہاتھ میں تھامے اسے گھو رہی تھی ویسے بچہ تو ابھی ہوا نہیں ہوگا اب کی بار زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی بول اٹھا ظاہر ہے شادی کو وقتی کتنا ہوا ہے زہرہ کا آگے کی طرف نکل کر خان کو گھوڑنے کے انداز پر وہ ایک دم سے گھڑ بڑھا گیا اور زین العابدین کے کامنے میں ملنے آیا لگتا ہے باوی بچے کی وجہ سے پریشان ہے جب ہی مجھے غصے سے گھو رہی تھی آپ اگر کہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا سمڑیان میں ایک بہت بڑے اچھے حکیم صاحب رہتے ہیں وہ ایسا علاج کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ان کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا دی ہے ایک ساتھ پاچھے بچے ہو جاتے ہیں قسم سے آپ کو تو پتا ہے جی جی آپ کو سب کچھ پتا ہے وہ مائنی خیز سیم اسکرہ ہر چہرے پر لاتے ہوئے بولا سر آپ کا برک فاسٹ ایر ہسٹیس کی آواز نے زین اولابدین کی عمر آنے والی ہسی کو کابو کیا اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا نو آئی وانٹ کافی اوکی سر ایم ایم یو زین اولابدین نے زہرہ کی جانب دکھا چائے اسی طرح خان کی بات اپنے سفر کیسا گزرا انہیں پتا بھی نہ چلا سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جہاز نے جیسے ہی لینڈ کیا وہ دونوں اپنا اپنا سوٹ کیس لے کر باہر کھڑے اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہوتل کی جانب نکل گئے جو ہاتھ میں زین اولابدین کے نام کا پلی کارٹ تھامے کھڑا تھا ہوتل بہنچ کر زین اولابدین نے اسے ایک کمرے کے باہر چھوڑا مس خان یہ آپ کا کمرہ ہے برابر مانا میرا ہے آپ اپنا موبائل نمبر مجھے دیتے تاکہ مجھے آپ سے کانٹیک کرنے میں آسانی ہوں سر میرے پاس موبائل نہیں ہے وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی وات زہرہ نے اپنی نظر نیچے چھکا دی جیسے گویا کوئی جنم سرزد ہو گیا ہو کچھ توقف کے بعد زین اولابدین نے ایک لمبا سانس کھیجا اور زہرہ کی جانب دکھا ٹھیک ہے آپ ریچ ہو جائے میں آپ کا کھانا بچھواتا ہوں اس کے بعد ہمیں فورم میچنگ کے لیے نکل آئیں جی سر آتی گھنٹے بعد زین اولابدین نکسک سا تیار کالا پینٹ ووڈ میں سوفیڈ ڈریس شرٹ پہنے ہاتھ میں سرمئی ٹائی تھامے باننے میں مصروف تھا جب ہی اس کا دروازہ ناک ہوا یس کامن زین اولابدین نے شیشے میں سے اندر آنے والی شخصیت کو دکھا آجائے میس خان زہرہ اندر داخل ہوتے ہی زین اولابدین کی آواز پر سوفی کی جانب بڑھ گئی کھانا کھالی آپ نے یس سر گود میں جب تک ریڈی ہو رہا ہوں آپ میری بیگ سے آگائے سنسکی اور ساغے سپورٹس کی فائلیں نکالیں یس سر زہرہ جلدی سے سامنے پڑے آفیس بیگ میں سے اس کی مطلوبہ فائلیں نکالنے پڑی اب انہیں میرے آفیس بیگ میں رکھیں یس سر زین اولابدین پر فیرم سپریکر کے زہرہ کی جانب پڑ تھا جو بار پر اپنے سرکتے سر سے توپٹے کو ٹکا رہی تھی چلے میس خان یس سر وہ دونوں جیسے ہی لوبی سے گزرنے لگے سامنے سے آتے شہزادہ انڈسٹری کے مالک اشہد عزیز اور سسس کی الٹرا مورڈن سیکٹری تنگ جینز اور ٹی شیٹ میں ان کا راست سرو کی کھڑے تھے وہ آئے ہمارے شہر میں رحمت کی در کھل گئے کیسے ہیں آپ زہر الابدین حیات علی خان وہ چہر پر مسکرہت سجائے بولا آپ سے ملنے سے پہلے تک تو بلکل ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں وہ تنزیہ انداز ملا ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جناب سنہیں اس بار آپ بھی اس سا لے رہے ہیں وہ تنزیہ لہنچے کے ساتھ ساتھ تمسکر اڑا تینظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جی ہاں اشہد عزیز اس بار ہماری کمپنی بھی کوٹیشن جمع کرانے لگی ہے زہر الابدین نے اشہد عزیز کی مسلسل پیچھے کھڑی مجھونے کو اچھے سے جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ پیشل چار سات سے ان کی کمپنی کو ہی یہ کانٹریکٹ مر رہا تھا پھر تو بہت مزہ آنے والا ہے نئے چہروں کے ساتھ ڈیبیٹس میں وہ متحیر سا اس حسن و رانائی کے جیتے جاکتے مجسمی کی بے کران خوبصورتی اور دلکشی کو دکھے گیا جو خود کو چھپانے کی اشہد عزیز کا اس طرح زہرہ کو گھوڑنا زین الابدین کے ماتھے پر ناغمار لکی نے اُبھار گیا تھا دیکھتے ہیں پھر ملیں گے مجھے دیر ہو لی ہے مجھے دیر ہو لی ہے مجھے اشہد عزیز چلیں میس خان اس نے تقریباً اپنے پیچھے چھپی ہوئی زہرہ کو ساتھ چلنے کو کہا ضرور ملیں گے مجھے خان اور خاص کر کے آپ سے مجھے اشہد عزیز نے خود سے دور جاتے ان دونوں کو دیکھ کر کہا آپ انظار کریں دور کھڑی زہرہ اسے فیمن سٹاپ سے بات کرتا ہوا دیکھ رہی تھی پھر کچھ ہی دیر میں وہ زہرہ کی جانب پڑھا یہ لیمس خان اسے اپنے دوپٹے کو پین اپ کریں وہ اس کی جانب پن بڑھاتے ہوئے بولا زہرہ حق تک سے اسے دیکھے گئی جو اس کی دوپٹے کے لیے یعنی اپنی ایک عام سی ورکر کے لیے پین لینے خود کیا تھا یا اسے عورتوں کے وقار اور عزت کی بہت پڑھاتی زہرہ کونے میں لگے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دوپٹے کو پین اپ کرنے لگی اس دوران زین الابدین اپنے فون پر کسی سے مہاوے گفت کو تھا جب زہرہ کو اپنی جانب آتاں دیکھ کر اسے اپنی پیچھ آنے کا اشارہ کیا وہ دونوں اس وقت باقی کمپنیوں کی طرح ڈسکس کرنے کی بجائے عملی طور پر ساگہ سپورٹس کے وزٹ کے لیے جا رہے تھے چند ضروری ڈسکسنز کرنے پر کے بعد وہ دونوں ہوتل کی جانب واپس آ گئے جہاں ٹھیک آدھے گھنٹے پار ڈیبیٹ تھی زہرہ اور زین الابدین لابی میں بیٹھے اس وقت آگاہ انسنس کی فائل کی اہم پوائنٹس پڑھ رہے تھے کہ اچانک فون کال پر زین الابدین نے فائل زہرہ کے ہاتھ میں دھمائیں کہ وہ ایک ضروری فون کال سن کر آ رہا ہے جب ہی اشد عزیز ٹھیک سامنے والے صوفے پر اپنی الٹرا مارڈر میک اپ سے لدھی سیکٹوی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا جو اپنی فائل پر توجہ کم اور سامنے بیٹھی زہرہ پر توجہ زیادہ دے رہا تھا وہ خود پر پڑتی نظروں کی طپس سے ایک دم چونک گئی خود پر پڑتی اشد عزیز کی نظروں سے وہ سکھ کفت کا شکار ہو رہی تھی جب یہ اپنا دوپر ٹھیک کرتی ہوئی ایک بار پھر سے اپنے کام میں جھت گئی جہاں اشد عزیز نے زہرہ کی چہرے پر نو لفٹ کا بول دیکھ کر سکھ بزمازہ ہوا تھا وہیں دور کھڑے زینو نابدین کے چہرے پر مسکرہ ہر نے آہاتھا کر لیا دن پر آئی ملک بھر سے کمپنیوں کی تین سیشنز ہوئے جس میں سے صرف دس کمپنیوں کو ہی آگے آنے کا موقع دیا گیا یوک شائر بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھی سر اب کیا کرنا ہے زینو نابدین نے زہرہ کا تھکاور سے بھرپور چہرہ دیکھا جو اس کے اگلے لائے عمل کے بارے میں پوچھ رہی تھی کچھ بھی نہیں اب بس میرے خاصے ڈینر ٹائم ہے نیچے بوفے آپ کھانا کھانے پھر بے شکس ہو جائیں وہ موبائل پر بٹن پریس کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا ٹھیک ہے سر میں نیچے جاری ہوں آپ کھانا نہیں کھائیں گے نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں آپ جائیں وہ سرسری سا اس کی جانے دیکھ کر بولا جی سر زہرہ زینو نابدین کے پاس سے واپس آ کر جیسے ہی لابی میں کھڑے اشہد عزیز کی آگے سے گزرنے لگی وہ اسے ایکس ری کرتی نظروں سے سرسلے کر پاؤں تک دیکھنے لگا دور کھڑے زینو نابدین کا یہ منظر دیکھ کر خون کھول اٹھا یعنی یہ انسان اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اپنی ایسی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آیا اس نے جب زہرہ کے پیچھے نیچے اشہد عزیز کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے لبوں کو اتنی زور سے بھیجا کہ اس کے دماغ کی رگیں پھول کر نظر آنے لگی وہ تیزی سے نیچے کے جانب پہ نے کھانے والی جگہ پڑ گیا جہاں اسے اپنی طبقوں کے ایند مطابق اشہد عزیز زہرہ کے نزی کھڑا ہوا دکھائی دیا جو اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا زینو نابدین اپنے ہاتھوں کی امیوں کو ہتھیلی میں سختی سے پیوس کی ان دونوں کی جانب پڑھا اگر آپ کی فضل کی ایکٹوٹیز ختم ہو گئی ہوں تو کیا آپ ہنچے کھانے صرف کرنا پسند کریں گے مس خان جی دوستو یقیناً آپ کو تشنہ دیدا کہ یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی تو پھر جلدی سے ہمیں کمینٹس ایکشن میں اپنی رائے سے آگر کریں کیونکہ آپ کی کمینٹس ہمارے میں بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر زینو نابدین جیسے سڑو اور مور سویم رکھنے والا باس اس میٹنگ کو کامیاب ہونے دے گا یا پھر اپنے ربئی کی وجہ سے وہ ناکامی اس گم مو دیکھے گا اگر یہ سب آپ جاننا چاہتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ نے حاضی ہوں گی تب تک کیلئے آپنا بہت خیال ہکیں گا take care and Allah حافظ